ویلکم ٹو مائی چینل فن فوڈزد کسوم ہائی فوڈیز کیسے ہیں آپ سب لوگ آلو کے چپس بچوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں پر آپ کو پتہ یہ کہ آلو کے چپس مارکٹ والے بچوں کے لیے بہت زیادہ انہیلدی ہوتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے ساتھ جو میں آلو کے چپس کی ریسپیات شیئر کرنے جاری ہوں وہ کیول میں نے پانچ منٹ میں بنا کے تیار کیے ہیں کیول ایک چھوٹی چمچ تیل ڈال کے تو آپ کو شاید یقین کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کو میں آواز سناتی ہوں سب سے پہلے یہ سنیے آواز سن کے آپ کو آئیڈیا آ چکا ہوگا کہ کتنے پتلے کتنے کرسپی اور کتنے زیادہ ٹرانسپیرنٹ آلو کے چپس بن کے تیار ہوئے ہیں یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ پوری ویڈیو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے کتنے آسانی سے ان چپسوں کو بنایا ہے اس موڑ پر بنایا ہے جو موڑ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ آئے اب نہ آلو کو اوبالنا نہ گھنٹو سکھانا نہ مارکٹ کے انہلدی چپس خریدنا تو بس تیار ہو جائیے آلو کے چپس سیکھنے کے لیے اگر آپ کو اچھی لگے ریسپی تو ریسپی کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں چپس بنانے بہت دھیان سے دیکھئے گا پوری ویڈیو تو یہاں پر سب سے پہلے ہم آلو کا سیلیکشن کریں گے نورمل آلو ہیں کوئی سپیشل الگ سے میں نے آلو نہیں لیے ہیں تو جو آپ سبجی کے لیے آلو لیتے ہیں بلکل وہی لینے ہیں بس اس طریقے کے تھوڑے سے لمبے شیپ میں آپ کو لینے ہیں اور ٹیڑے میڑے نہ ہو اس سے کیا ہوگا نا کہ ایک ہی سائز کے سارے چپس ہمارے نکلیں گے تو بس اس طریقے سے ہم مٹی ہٹا کے اچھے سے ساف کر کے اور اس طریقے سے دیکھئے پل کر لیں گے اچھے سے باہر کا چھلکہ ہم اتار لیں گے اور سارے آلو ہم یہاں پر اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو یہاں پر میں چار آلو استعمال کر رہی ہوں بہت سارے چپس بننے والے ہیں انہیں اچھے سے دھو لیتے ہیں اب لیں گے ہم یہاں پر ایک باؤل میں پانی تو یہاں پر میں نے آدھا باؤل پانی لیا ہے اس میں نیمبو نہیں چوڑ کے ڈال دیا ہے آدھا اور نمک ڈال دیوں میں ایک چمچ اب اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اس میں دیکھئے نیمبو اور نمک اس لیے ڈالنا ہوتا ہے تاکہ جب ہم چپس کٹر سے چپس کٹ کے ڈالیں تو چپس ہمارے کالے نہ پڑے تو آپ کو اس طریقے کا دیکھئے چپس کٹر لینا ہے آپ چاہے تو چپس پلین بنا لیجئے یا پھر ڈیزائن والے تو میں بنا رہی ہوں یہاں پر پلین اور اس طریقے سے دیکھئے ہمیں پورے پورے آلو کے چپس نکالنے ہیں تو بس اس طریقے سے دیکھئے سارے میں نے چپس یہاں پر نکال لیے ہیں بہت سارے ہو گئے ہیں اب اچھے سے ہمیں دھو نہ آئے یہ دیکھئے کتنے پتلے نکلے ہیں پتلہ نکال لیے گا کوشش کریے گا جتنا پتلہ نکلے اتنے بڑیا ہمارے چپس بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھئے کتنے ٹرانسپیرنٹ ہے اچھے سے واش کریں گے تین سے چار پانی سے تاکہ جو ہے آلو کا سارا سٹارچ نکل جائے دیکھئے وائٹ سا پانی جو آ رہا ہے یہ ہم سارا نکال دیں گے تو میں نے یہاں پر چپس کو تین سے چار پانی سے دھو لیا ہے اور اچھے سے ان کا سٹارچ نکل چکا ہے یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں پورا سٹارچ ان کا نکل چکا ہے اب ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں باؤن کو اب لینا ہے ہمیں ایک ٹاول ٹاول یا پھر کٹن کا آپ کپڑا لے لیجیے اور اس طریقے سے دیکھئے آپ کو فیلانے ہیں پہلے ہمیں ان کا پانی سکھانا ہے ایک سے دو منٹ کا ٹائم لگے گا آپ کو بہت زیادہ نہیں بہت آسان ریسپی ہے ٹرائے ضرور کریے گا بہت ہی ہیلتی بھی ہے بس اس طریقے سے اوپر سے دوسرے ٹاول سے اور ان کا جو پانی ہے وہ سکھا لیں گے موٹا موٹا زیادہ پانی ہمیں نہیں رکھنا ہے اگر زیادہ پانی ہوگا تو دیکھئے اتنا ٹائم لگے گا چپس کو تیار ہونے میں اور اس کے بعد ایک باؤل لیں گے ہم یہاں پر اور اس میں ہم ڈال دیں گے چپس تو میں باؤل کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے چپس ڈالوں گے اور ایک چھوٹی چمچ تیل اور ایک چھوٹی چمچ میں نمک ڈال رہی ہوں اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے بس اتنا ہی ہمارا تیل لگے گا تو مان کے چلیے یہاں پر ایک چمچ کے قریب میں ٹوٹل چپس میں تیل اسمال کرنے والی ہوں اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک اور تیل اچھے سے چپس میں لگ جائیں اب یہاں پر بھی تیاری ہو گئی ہماری اب لیں گے ہم ٹرن ٹیبل کوئی جرورت نہیں ہے آپ کو مائکرو ویب سے پلیٹ لینے کی یا ٹری لینے کی یا ٹینشن لینے کی دیکھئے ہر ایک مائکرو ویب میں ٹرن ٹیبل ہوتی ہے آج میں آپ کو ٹرن ٹیبل میں ہی چپس بنانا بتا رہا ہوں ڈاریکٹ کیونکہ بڑی پلیٹ بھی ہوتی ہے تو دھیر سارے چپس ہمارے ایک ساتھ بن جاتے ہیں اب ہم ہلکہ ہلکہ گریز کریں گے گریز بہت ضروری ہے جب چپس تیار ہوں گے تو چپس چپک جائیں گے اس لیے آپ کو پلیٹ کو اچھے سے گریز کرنا ہے تو اس طریقے سے دیکھئے آپ کو سارے اچھے سے ارینج کرنے ہیں چپس جتنے پلیٹ میں آتے ہیں یہ دیکھئے اور اب ہم مائکرو ویو کھولیں گے کیونکہ میں نے ٹرن ٹیبل ہٹا رکھی ہے تو بس اچھے سے اس طریقے سے ٹرن ٹیبل کو سیٹ کریں گے دھیان رکھئے گا ویل کے اوپر اور اس کے بعد ڈور بند کریں گے آج میں آپ کو دو موڑ میں بتا رہی ہوں پہلا جو مائکرو موڑ سب ہی کے مائکرو ویو میں ہوتا ہے فل پاور پہ آپ یہاں پر آٹھ منٹ کا ٹائم لگائیں گے اور جب چار سے پانچ منٹ بچ جائیں گے تو آپ ٹرن ٹیبل کو بہا نکالیں گے چپس کو ٹرن کریں گے اور واپس آپ پھر آگے کا ٹائمر چلائیں گے یہ تو ہو گیا مائکرو موڑ کا اور اب چلتے ہیں ڈائیٹ فری آپشن کی طرف ڈائیٹ فری آپشن آپ کے مائکرو ویو میں اگر ہوگا تو آپ کو ڈائیٹ فری آپشن جو ہے وہ پریس کرنا ہے ڈی ایف ون سے لے کے ڈی ایف ٹو تک جانا ہے اور پھر ڈائیل گھما کے سٹارٹ کر دینا ہے یہ آٹھ منٹ کا ٹائم لے گا لیکن اگر میں آپ سے بات کروں اپنے مائکرو ویو کی تو میرے مائکرو ویو میں کیول پانچ منٹ میں چپس بن کے تیار ہو گئے اگر میں اور زیادہ ٹائم رکھتی تو یہ جل جاتے تو تھوڑا بہت ٹائم اوپا نیچے جائے گا ڈائیٹ فرائی اوپشن اگر آپ کے مائکرو ویو میں ہے تو آپ ضرور استعمال کریے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ مائکرو موڑ کا استعمال کریے گا اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ٹائم ہو گیا ہے پورا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بنے ہیں کتنے کرسپی بنے ہیں دیکھیں اس طریقے سے چپس پورے پلیٹ کو چھوڑ دیں گے بس آپ کو ہلکے ہلکے ان کو نکالنا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے تو بس آپ کو یہاں پر ٹری کو جو ہے گریس کرنا ہے اور سارے بیچز ہم اسی طریقے سے تیار کریں گے جب آپ سیکنڈ بیچ کو بنائیں تو پہلے آپ ٹرن ٹیبل کو اچھے سے گریس کر لیں اس کے بعد ہی جو ہے اس میں چپس ارنج کریں تو بس یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت ہی سندر اور اسی طریقے سے دیکھئے میں سیکنڈ بیچ تیار کر رہی ہوں بہت ہی آسان ہے یہ ریسپی بہت ہی ہیلڈی بھی ہے بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے میں نے تو بہت سارے دیکھئے بہت سارے چپس بنا کے تیار کیے تو کتنے کرسپی اور کتنے کرکرے بہت ہی پتلے بنے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہے تو بچوں کو آپ اس طریقے سے فٹا فٹ سے کاٹ کے بنا کے دے سکتے ہیں جب بھی وہ ضد کرے چپس کھانے کی کیونکہ دیکھئے مارکٹ سے چپس لانا اور پھر انہیں دینا وہ ان کی ہیلڈی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ساتھ میں دیکھئے ایکسپینسیب بھی ہو جاتا ہے ہارلی ایک دس روپے کے پیکٹ میں چار سے پانچ چپس ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ مہنگا بھی پڑتا ہے تو اس طریقے سے دیکھئے دھیر سارے چپس بنائیے جیسا میں نے آپ کو بتایا بلکل اسی طریقے سے آپ کو سارے سٹیپس فالو کرنے ہیں ٹرائے کریے دونوں موڑ میں میں نے بتایا ہے اور ڈائیٹ فرائے اپشن میں میں نے بہت ساری ریسپیز آلیڈی بنائی ہوئی ہیں اگر آپ کے مائکروویو میں ڈائیٹ فرائے اپشن ہے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھئے جب تک آپ مائکروویو کے اپشن کو ٹرائے نہیں کریں گے تب تک آپ کو ریسپی بنانی نہیں آئے گی تو اس لیے جیسے جیسے میں بتاتی ہوں آپ بلکل اس طریقے سے اپنے مائکروویو کا استعمال کریے سیکھئے بنیے مائکروویو کے ماسٹر اور اگر آپ کو اچھی لگے ریسپی تو ریسپی کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بگل میں جو گھنٹی ہے اسے پریس کر کر آل جرور کر دیجئے تاکہ آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ سبھی کو ملتی رہے اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ریسپی تب تک اپنا بہت دھیان رکھئے گا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں